ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج میں آپ کو دنیا کی کچھ عجیب و غریب جانوروں کو دکھانے جا رہا ہوں ان کے بارے میں جان کر آپ چوک جاؤگے ویسے تو آپ نے اپنے آس پاس بہت سارے جانوروں کو دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے سائے دھی کبھی ان کے بارے میں سنا یا پھر دیکھا ہوگا اس لئے آپ سے نیبیدن ہے کہ اگر چینل پر نیا آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تو چلیے جانتے ہیں عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں براجیلین ٹری ہوپیر یہ جانور ایک ایسا جانور جو کالپنی فلموں میں دکھائے گئے جانوروں کی طرح لگتے ہیں اسے آپ نے سامنے دیکھنے کے بعد آپ سوچ میں پڑ جاؤگے یہ اصل میں ہائی کیا ہیلیکاپٹر میں لگے پنکوں کی طرح ایک آفیا اس کے سرپر لگے ہوتے ہیں اس کا استعمال اصل میں کیسے کرتے ہیں اس کا پتہ آج تک بیگیانک بھی نہیں لگا پائے پر بیگیانکو کا ماننا ہے کہ یہ جانور اس کا استعمال سکاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہوں گے اس نے ایک کیٹر پیلر کیٹر پیلر ایک ایسا کیڑا ہے جو آسانی سے دوسرے جانوروں کا سکار ہو جاتا ہے پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نے کیٹر پیلر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ کیڑا ساپ کی طرح دیکھتا ہے اور آچانے سے ساپ کی طرح بیوہر کرنے لگتے ہیں اسی وجہ سے سکاری اسے ساپ سمجھ کر ڈر جاتے ہیں ساید آپ کو ایسا لگے یہ جانور بہت ہی حسیار ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ حسیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ کیوٹ بھی لگتے ہیں ہرکیولیس بیٹل یہ بھور اپنے وجن سے قریب 800 گرام وجن زیادہ اٹھا سکتا ہے یہ بھور اپنی تاگت اور لمبی چوچ کی پکڑ کی وجہ سے یہ اپنے سے وجنی چیزوں کو آسانی سے موں میں اٹھا سکتا ہے جو کی یہ دیکھنے میں کافی سندر لگتا ہے کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی اس بھورے کے بارے میں سنا ہے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے ایسین بگ دوستو آپ نے اپنے جیون میں بہت سے جانوروں کے بارے میں سنا یا دیکھا ہوگا لیکن یہ ایسین بگ ایک ایسا کیڑا ہے جو اپنے دسمانوں کو موت کے بعد بھی نہیں چھوڑتا اس کا سکار کرنے کا طریقہ اتنا خوفناک ہے کہ سائے دیشا طریقہ اپنے آج سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا یہ کیڑے سب سے پہلے اپنے سکار کو مار کر کھا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی بچے کچھیں حصے کو اپنے پیٹو کے پیچھے باندھ لیتے ہیں ایسین بگ کے اس بیوہر کے پیچھے کا کار آپ تک پتہ نہیں چل سکا اس پینی فلاور مینٹس یہ ایک حصہ کیڑا ہے جو سارو جانک تو نہیں پر روپ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں نربھچی ہونے کے کار یہ کیڑا دوسرے پرکار کے کیڑوں کو مار کر کھا جاتے ہیں دوستو اگر آپ پیڑ پر کسی خوبصورت کھول کو دیکھو تو یہ جرور نشطہ لینا ہے یہ وہ پھول ہی ہو کیونکہ اس پینی فلاور مینٹس اپنے سکارو کو اپنے طرح پاکر سکھ کرنے کے لیے پھولو کی طرح اپنے روپ کو دھاڑک کر لیتے ہیں اور کئی لوگ تو اس کیڑ کو پالتو جانوار کے طور پر بجار میں کھڑکتے بھی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر ویڈیو پر لائک کیجئے اور اگر آپ ہماری اس چینل ہیلڈجیکس پر نئے ہیں اور آپ ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو چینل کو جرور سکرائب کر لیے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملوں گا آپ سے نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائیں ہند